میں آمنہ بی بی ہوں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے گھر میں گھس کے میرے دیور کے بیٹے نے تشدد کر کے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میرے پانچ بچے ہیں میں اس وجہ سے تھانے گئی ہوں سیدھی بارہ بجے کی میں تھانے پہ گئی ہوں تو آگے یادگار صاحب کھڑے تھے تفتیشی کو میں نے اپنی درخواست بیش کی ہے میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ یہ وہ ہوا ہوا ہے انہوں نے پہلے میری بات نہیں سنی جب میں نے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں سن رہے بیٹے کی بیش ہو جاؤں گی تو انہوں نے اسے سے کہا آپ بے شک جا کے شوق سے چلی جائیں اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھے کہ یہ چلی جائے گی لیکن میں بیٹھی رہی ہوں اس کے بعد مجبور ہو گئے ہیں مجبور ہو کہ آٹھ بجے رات کو یہ وقوے یعنی کہ جائے وقوہ دیکھنے کے لئے میرے ساتھ آئے ہیں مجھے ڈالے میں بیٹھا کے یہاں آکر میں نے انہیں دیکھے کہ یہ دیکھیں ملزم کیسے فائرنگ کر کے ہمیں پریشر رائز کرتا تھا حراسہ کرتا تھا مار پیٹ کرتا تھا زبردستی کرتا تھا اس کے بعد انہوں نے میرے بچوں کے بیان لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی یہ گھر کی بات ہے رشتہ داری ہے آپ ان کے ساتھ کوئی صلح صفائی کر لیں میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں کیسے ملزموں کو چھوڑ دوں تو پھر انہوں نے مجھے واپس ڈالے میں بٹھایا ہے اس کے بعد یہ جو اینا مجھے نو بجے دلی یہ مجھے ادھر آسپٹل لے کے گئے ہیں ایم ایل سی کے لیے ٹھیک ہے وہاں پہ جو اینا رات کا ایک بچ گیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تاؤن کہ خود بھی غائب ہو گئے ہیں یہ جو افسر تھے یادگار صاحب یہ خود غائب ہو گئے اور انہوں نے نمبر میں بانکار دیا ایس پی آفیس سے کنٹرول روم سے کال کروا کے ان کو جو اینا ان سے رپڑ نمبر کیا ہے اس کے باوجود انہوں نے ہماری ایف آی آر درج نہیں کی پھر دوسرا دن ہوا ہے تو ہم نے جو اینا ڈی پیو کے پیش ہو گئے ہیں ایس پیس آپ کو انہوں نے جا کے ساری تفصیل بتائی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعامل نہیں کیا نہ ہی یہ ہماری ایف آی آر درج کر رہے ہیں انہوں نے ہماری بات سنی ہے ایس پیارہ ساتھ سے کال کی تھی تو انہوں نے ہمیں بلایا تھا ہم وہاں گئے ہیں تو پھر انہوں نے ہماری بات بھی سنی ہے پھر انہوں نے ایف آی آر کا بھی کہا ہے اور اسی سر کو یعنی کہ تھانے پہ انہوں نے کال کر کے کہا ہے کہ آپ ان کی ایف آر درج کر دیں اس کے بعد بھی اس نے شام کو جا کر ہماری ایف آر درج کی ہے اس کے بعد یعنی کہ اس نے کوئی کاروائی نہیں کی میرے کیس پہ اس نے کوئی کاروائی نہیں کی پورا ہفتہ گزر گیا ہے اس نے کوئی ملزم نہیں پکڑا کوئی کاروائی نہیں کی اس کے بعد 29 تاریخ کو شام چار بجے انہوں نے آ کے ایک ملزم کو گھر سے گرفتار کیا ان کا اور ہمارا گھر ملزم کا اور ہمارا گھر ہم سارے خود کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ پکڑ کے لے گئے ہیں اس کے بعد تقریباً تین گھنٹے کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب صبح عدالت گئے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے رات کوئی ملزم چھوڑ دیا تھا تو وہاں پہ جب ایس پی کے آفیس میں گئے ہیں وہاں پہ جا کے درخواست جمع کرائیے کہ تفتیشی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے اور انہوں نے ہمارا ملزم پکڑ کر چھوڑ دیا انہوں نے آج ہمیں دو بجے کا ٹائم دیا تھا دو بجے سے پانچ بجے تک ہمیں بٹھائی رکھا ہے پانچ بجے انہوں نے ہمیں اندر بلائے بلانے کے بعد جب انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا کوئی کاروائی نہیں کی ملزم کو جو پکڑ آئے تو اس کو پھر چھوڑ دیا ہے تو ایس پی آفیسر جو تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو وہ کر سکتے ہیں یہ تو جو ہے نا یادگار صاحب جو ہے نا ان کے انڈر ہے وہ پکڑ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ہم نے جب کہا ہے کہ ہمیں اس تفتیشی پر کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے ہمارا تفتیشی چینج کر دیں انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کا یہی تفتیشی رکھ رہا ہوں اور یہ دو دن میں دے رہا ہوں آپ ان افسر کو دو دن دے رہا ہوں یہ آپ دونوں کی سنیں گے اور وہ تفتیش کریں گے اور پھر مجھے ریپورٹ کریں گے میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں درخواست کرتی ہوں آئی جی پنجاب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ میرے ساتھ